موسکار سوبر نو بجے کی تمام اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پریتی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیڈلائنز پر پٹیالا ہاؤس کوٹ کی گھٹنا کو سپریم کوٹ نے بتایا آسامان لے عدالت کی نگرانی میں سائٹی جانچ کی مانگ سے جڑی آچکہ پر سنوائی آج کنہیا کی زمانت پر بھی ہوگا فیصلہ اریانا میں جاٹ آرکشن اندولن سے تناؤ جاٹ نیتاؤں نے مکھی منتری کا پرستاو کیا خارج منوہ لال کھٹر نے آج بلائی سر و دلیا بیٹھا اصم میں اے جی پی اکیلے لڑائی گی چناؤ سیٹوں کے بٹوارے کا بی جے پی کا فارمولا ٹھکرایا پارٹی اردیک شامید بورا کا کسی بھی پارٹی سے گڑوندن سے انکار جھاڑکن کے راچی میں مدھےڑ میں چار نکسلی ڈھیر پولیس کا سرچ آپریشن جاری لاتے ہار میں پنچائد بھون اور موبائل ٹاور کو اڑایا بھارت دورے پر آج دلی پہنچیں گے نیپال کے پردھان منتری اکی پی اولی آپ سے ہتو سمیت اہم مدھوں پر ہوگی چرچہ سمجھو تو پر ہستاک شرک یومی دیش درو کے آروپ میں گرفتار جینیو چھاترسنگ کی ادھیکش کنہیہ کمار کی زمانت یاچکہ پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا سپریم کورٹ نے اس یاچکہ پر ترنت سنوائی پر بھی سہمتی جتا دی ہے جس میں کنہیہ کی گرفتاری کے بعد ہوئی ہنسا سمیت سبھی گھٹناوں کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں سائیٹی جاچ کی مانگ کی گئی ہے وہیں کنہیہ کی رہائی کی مانگ کو لے کر کل دلی سمیت کئی شہروں میں ویرود پردشن ہوئے تصویریں دلی کی ہیں ہاتھوں میں بینر لیے کنہیہ کمار کے سمرتن میں امڑے جن سیلاب کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی نارہ تھا کہ کنہیہ کمار کو جل سے جل جیل سے باہر کیا جائے پردشن کاریوں نے منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک مارچ کیا کئی پردشن کاریوں نے کنہیہ کمار کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر اپنا ویرود درش کر آیا حالات کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے سڑکوں پر دلی پولیس کے جوانوں کی خاصی تن آتی تھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو ہر چیز پر ان کا پولیٹک چل رہی ہے یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے دلی پولیس کی بھومی کا پر سوال کھڑے کیے ہیں صرف دلی ہی نہیں پورے دیش میں چھاتروں نے ویرود پردشن کیا کئی جگہوں پر چھاتروں کے پردشن کو روکنے کی کوشش کی گئی جو بھی گھڑنا وہاں پہ ہوا ہے ناوتاری کو جینیو کے اندر ہوا ہے اور جنہوں نے بھی وہاں پہ دیش ویرود ہی نعرہ لگایا ہے ہم اس کو نندہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی یہ کاروائی ہونے چاہیے آکشن بھی ہونا چاہیے تیز پروری کو چھاتر ایک بار پھر جنتر منتر پر ویرود پردشن کریں گے تیز پروری کو ہی سنسط کا بجٹ ستر شروع ہونے والا ہے ادھر سپریم کورڈ کنہیہ کے زمانت پر شکروعہ کو سنوائی کرے گا جینیو ویباد کل راشترپتی تک پہنچ گیا کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے راشترپتی پرنہ مکھرجی سے مل کر چھاتروں پر ایک طرح کی ویچار دھارہ تھوپنے کاروپ لگایا سی پی آئے نے بھی کنہیہ کمار کو رہا کرنے کی مانگ کی کانگریس اور پاڈھیکس راحل گاندھی کی آگوائی میں پارٹی نیتاؤں نے گروہار کو کیند سرکار کے خلاف راشترپتی پرنہ مکھرجی کو گیا پندھ سوپا کانگریس اور پاڈھیکس نے کہا کہ دیش ویرودی حرکتیں کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے انہوں نے آرورپ لگایا کہ دیش میں ویرود کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہندوستان کے یوہ ہیں ان کے اندر ارجہ ہے الگ الگ سوچ ہے الگ الگ سینٹیمنٹس ہیں ان کو ایک ویچار دھارہ سے دبانے ہم آرے سے اس کو نہیں ہم نہیں دبانے دیں گے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے بھی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ راشترپتی سے ملاقات کی کیجریوال نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی دیش ویرودی طاقتوں کا سمرتن نہیں کر رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ کیند سرکار جان بوجھ کر دوشیوں کو گرفتار نہیں کر رہی ہے اسی ہجار کی دلی پولیس فورس کے باوجود وہیں سی پی آئی نیتاؤں نے کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کر کنہیا کمار کو رہا کرنے کی مانگ کی ادھر بی جی پی نے کہا کہ جی نیو بیواد میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن کچھ لوگ اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوچ کو جہاں کچلنے کی ضرورت ہے وہیں کچھ نجی سوارتھوں کے چلتے راجنیتک مہتوا کانکشا کے چلتے راجنیتک دوش کی بھاونہ سے گرست ہو کر بامپنثی اور کانگریس اور اس کے سہیوگی دل اس کا راجنیتی کر رہے ہیں نو فروری کو جی نیو میں کاریکرم میں کتھت طور پر دیش ویروہ دھی نارے لگنے کے بعد اس پورے معاملے نے راجنیتک طول پکڑ دیا ہے شام سندر راجی سبا ٹی وی وہیں پٹیالا ہاؤس کوٹ میں ہوئی ہنسا کو لے کر سپریم کوٹ نے ورشت وکیلوں کی ٹیم بھیجنے کے فیصلے کو جائز ٹھرایا ہے عدالت نے گھٹنا کو آسامان نے بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں اس طرح کے قدم کی ضرورت تھی اس بیچ کانگریس نیتاؤں اور پترکاروں نے راجشپتی سے ملاقات کر گھٹنا کی جانکاری دی جی نیو معاملے میں کنہیجہ کی پیشی کے دوران پترکاروں پر ہوئے حملے کو لے کر راجنیت گلیاروں میں گہمہ گہمی جاری ہے کانگریس اپادی اکش راحل گاندھی نے راشترپتی سے ملاقات کے دوران اس معاملے کو زور شور سے اٹھایا راحل گاندھی نے کہا کہ ایسی گھٹنا سے دیش کی چھوی خراب ہوئی ہے جنرلسٹ کو دو بار پیٹا گیا پولیس والے دیکھتے رہے پوری دنیا میں ہندوستان کے نام پہ دھبا پڑا لگایا جا رہا ہے سرکار کا کام آپ کی رکشہ کرنے کا ہے سٹیوڈنٹ کی رکشہ کرنے کا ہے ان کو دبانے کا کام نہیں ہے اس لئے ہم پریسیڈنٹ کے پاس گئے اور ان کو ہم نے میمورانڈم دیا پترکاروں کے سنگٹھن نے بھی گروہار کو راشترپادی پرنم مکھرجی سے ملاقات کی راشترپادی نے پترکاروں کو گیاپن کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے چندہ جتائی ہے اس ہنگامے پر سپریم کورٹ نے بھی ناراضگی جتاتے ہوئے چھے وکیلوں کی ایک ٹیم گھٹھت کی تھی جس نے گروہار کو اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپ دی پترکاروں پر ہوئے حملے کی نندہ پورا دیش کر رہا ہے سب سے بڑی چندہ کی بات یہ ہے کہ گھٹنا کے اتنے دن بعد بھی دوشی اب تک قانون کے شکنجے سے باہر ہیں بیرو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی دلی وشفدیالے کے پورو پروفیسر ایسی آر گلانی کو پٹیالا کوٹ نے چودہ دنوں کی نیای خراست میں بھیج دیا ہے گلانی کو پریس کلب میں دس فروری کو افضل گروہ کو لے کر کارکرم آئیوجد کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں سنسد حملے کے دوشی افضل گروہ کیے سمرتھن میں قطع طور پر دیش وی رودھی نارے لگے تھے اس گھٹا کے بعد کارکرم کے آئیوجک اور انگیات لوگوں کے خلاف دیش درو کا مقدمہ درج کیا گیا تھا دلی مائوجد وائس چانسلر کانفرنس میں تمام کندرے وشفدیالوں میں ترنگا پھیرانا انیوارے کر دیا گیا ہے چاتروں میں دیش بھکتی کی بھاونہ جگانے کے مقصد سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کانفرنس میں آئے سبھی کلپتیوں نے اس پرستاو پر سر و سممتی سے مہر لگائی ہے کارکرم میں بارہ پرستاو کو منظوری ملی ہے جس میں ہر وشفدیالے میں بھید بھاو کے ماملوں پر روک لگانے کے مقصد سے ایک ادھکاری کے نیوکتی کی جائے گی اب چاتروں کو انگریزی کے علاوہ راج جی کی پرچلت بھاشا میں بھی پڑھنے کے سوویدھا ملے گی کارکرم میں شکشا منتری سمرتی رانی بھی موجود تھے بھارت نے باکستان ویدیش منترالے کی طرف سے آئے افضل گروہ کو فاسی دینے کو لے کر دیے گیا بیان پر کڑی آپتی جتائی ہے ویدیش منترالے کی پروکتہ وکاس سروپ نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارت کا آنطرک ماملہ ہے اور بھارت اس طرح کے اوپر اماند بیانوں کو پوری طرح سے نکارتا ہے ویدیش منترالے کی یہ پرتکریا پاکستان کی طرف سے دیے گیا اس بیان کے بعد ہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیر کے لوگ افضل گروہ کے خلاف ہوئی کورٹ میں سنوائی سے سنتوش نہیں ہیں پاکستان بھی اس مدے پر اپنی چنتہ جتاتا رہا ہے پاکستان نے کشمیر کے مدے کو انتراشتری منچوں پر صحیح طریقے سے رکھنے کی بات کہی عروناشر پردیش میں نئی سرکار کی گھن کا راستہ لگ بھگ ساف ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ تھا ستھیتی بنائے رکھنے کے بودھوار کے آدیش کو واپس لے لیا ہے وہیں چودہ ویدھائکوں کو آیوگی ٹھہرانے کا ماملہ شیرش عدالت نے پھر سے گواہاتی ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے سپریم کورٹ نے گرووار کو عروناشر میں راجنیدک سنکٹ پر اہم آدیش دیا کورٹ نے یہ تھا ستھیتی بنائے رکھنے کے آدیش کو واپس لے لیا ہے اس کے ساتھ یہ براجے میں نئی سرکار کا گھن لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ کانگریس کے چودہ باگی ویدھائکوں کو آیوگی ٹھہرانے کے سپیکر کے فیصلے پر گواہاتی ہائی کورٹ کے اسٹے سے وہ سنتوشت ہے سپریم کورٹ نے آج جو ایفیڈیوٹ تھا اس کو دیکھنے کے بعد یتھا ستھیتی کا جو آدیش تھا اس کو نرست کیا ہے اس کو واپس لیا ہے اور جو ان کی یاچکا تھی اس سمند میں کانگریس والوں کی اس یاچکا کو بھی انہوں نے یہاں سے واپس بھیج کر گواہاتی ہائی کورٹ بھیج دیا ہے اس لیے یتھا ستھیتی آج نرست ہونے کے بعد نئی سرکار کے گھن کی پرکریہ پنے پرارم ہو جائے گی شیش عدالت نے چودہ ویدھائکوں کو آیوگے ٹھہرانے سے جڑا ماملہ بھی گواہاتی ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیا سپریم کورٹ نے اس پر ہائی کورٹ سے دو سپتہ میں فیصلہ کرنے کو کہا ہے شیش عدالت نے کہا کہ راجے میں سرکار گھٹن کے کسی بھی فیصلے پر کورٹ کے آدیش کا آسر ہوگا ہم بجی پی والا 11 ایمیلے ہم دکھ تو گومنن نہیں بنا چکتا ہم دکھ گومنن میں لینا لینا نہیں ہے اور اس میں کانگریس کا آندر جو بیتر لیدر ہے ہمارا نوزن میں کلی کو پول آج بیتر ہے ارونیچال کا دیبلوممنٹ اور پروسپریٹی پیس کے لیے یہ کام کرے گا ادھر ارونیچال کے کانگریس نیتاؤں کی ڈلی میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں پور مکھے منتری نبام دکی اور راجے پربھاری وی نارائن سامی موجود تھے کہیں سنائی کیا بیجوپی اور کانگریس ملکے سرکار بنا ہوا کہیں دیش میں سنا ہے کوئی بھی پردیش میں نہیں سنا ہوگا یہ تو غلط طریقہ سے ہو رہا ہے مائنورٹی پارٹی سے گروپ بنا کر کے سرکار بنا تو یہ تو گیر کانونی ہے یہ سرکار لنبا نہیں چلے گا اگر بنتا بھی ہے ارونیچال پردیش میں 26 جنوری کو راشترپتی شاسن لگا تھا کانگریس کے باغی ویدھائیق کلی کو پول نے 15 فروری کو سرکار بنانے کا دعوی کیا تھا پول کے ساتھ کانگریس کے 19 باغی بی جے پی کے 11 اور دو نردلی ویدھائیقوں نے بھی راجے پال سے ملاقات کی تھی بدھوار کو کندریے کیبینٹ نے راشترپتی شاسن ہٹانے کی سفارش کی تھی بی جے پی نے جمہو کشمیر میں چھ ہفتوں سے جاری راجنی تک گتیرو دختم ہونے کے سنکیت دیئے ہیں پی ڈی پی نیتا بہبومہ مفتی سے ملاقات کے بعد بی جے پی مہا سچے رام مادھاو نے کہا جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کو لے کر بی جے پی نے سکاراتمک سنکیت دیئے ہیں پی ڈی پی ادھاکش مہبوبہ مفتی سے ملاقات کے بعد بی جے پی مہا سچے رام مادھاو نے باتچیت کو سکاراتمک بتایا رام مادھاو نے پی ڈی پی کی اور سے جمہو کشمیر میں افسپا ہٹانے کے پرستاؤ کی بات سے انکار کیا ہے نیشنل کانفرنس نے سرکار گٹھن پر دیری کو لے کر پھر سے پی ڈی پی پر نشانہ سادھا ہے پی ڈی پی نے راجی میں سرکار گٹھن کو لے کر پہلے کیندر سے ٹھوس آشواسن کی مانگ کی تھی لیکن بعد میں اس کا روخ نرم پڑ گیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی پشم منگال میں کانگریس کے ساتھ تالمیل کو لے کر سی پی ایم میں سہمتی بن گئی ہے ڈلی میں ہوئے دو دن کے کیندرے کمیٹی کے بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے حالانکہ پارٹی کے راجی اکائی تالمیل کو لے کر ایک پرستاؤ دیار کرے گی پرستاؤ پر انتم فیصلہ اولد بیورو کرے گی پارٹی مہا سچیف سیتارام یچوری نے دعویٰ کیا ہے کہ پشم منگال ویدھان سبھا چناؤں میں وام مورچے کا علاوہ دوسری لوگتانترک پارٹیوں کے سہیوگ پر ایک مت سے فیصلہ ہوا ہے حالانکہ پارٹی نے سیدھے سیدھے کانگریس کے ساتھ گٹپندھن کی بات ابھی نہیں کہی ہے لیکن پارٹی کا کہنا ہے کہ ممتب انرجی سرکار کو ہرانے کے لیے وہ سبھی دلوں کو ساتھ لینے کے لیے تیار ہے مانا یہی جا رہا ہے کہ پارٹی مہا سچیف سیتارام یچوری کیندریا کمیٹی میں کانگریس کے ساتھ گٹپندھن کی اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے پشم منگال کے ساتھ کیرل میں بھی چنام ہیں جہاں سی پی ایم سیدھے سیدھے کانگریس کے ساتھ مقابلے میں ہیں اسی لیے یہ فیصلہ سی پی ایم کے لیے آسان نہیں تھا بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کا ایک ورگ پشم بنگال میں سمبھاوت گٹپندھن کا مجبوط ویرود کر رہا تھا لیکن انتطہ پارٹی مہا سچیف کیندریا کمیٹی کو وشواس میں لینے میں کامیاب رہے پارٹی کیندرے کمیٹی نے پولیت بیورو کو کانگریس کے ساتھ گٹپندھن پر انتیم فیصلہ لینے کے لیے ادھکرد کر دیا ہے مانا یہی جا رہا ہے کہ پارٹی نے پشم بنگال میں کانگریس کے ساتھ تالمیل کا من بنا لیا ہے شامسندر راجے سبھا ٹی وی اسمگڑ پریشد نے ویدھان سبح چناؤں میں بی جی پی کانگریس یا اے آئی یو ڈی ایف کے ساتھ گٹ بندھن کی سمبھاوناوں کو خارج کیا ہے اسمگڑ پریشد کے ادھکش عطل بورا نے کہا کہ ان کے پارٹی اکیلے چناؤں لڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے بتایا کہ بی جی پی کے ساتھ انوپچارک باتچیت میں اسمگڑ پریشد نے 48 سیٹوں کی مانگ کی تھی لیکن بی جی پی صرف 15 سے 16 سیٹیں دینے کے لیے راضی ہوئی ہریانہ میں جات آرکشان آندولن کے ہنسک ہونے کے بعد روح تک زلے میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے آندولن کاریوں نے آرتک روپ سے پچھڑے ورگ کے لیے کوٹا بڑھانے کا مکھی منتری کا پرستاف خارج کر دیا اس بیچ آج پھر مکھی منتری نے اس مددے کے سمادھان کے لیے سرودلیہ بیٹھک بلائی ہے روح تک اور جھجر سے شروع ہوا جات آرکشن ہریانہ کے نئے زلوں میں پھیل گیا ہے فرید آباد، کیتھل اور کرنال میں گروہر کو آندولن کاریوں نے ریل اور سڑک سیوائیں بادھت کی روح تک زلے میں تو حالات اتنے خراب ہیں کہ پریشہ سن نے نشیدھا گیا لاغو کر دی ہے یہاں اردھ سینک بلوں کو تیار رکھا گیا ہے دوسرے زلوں میں بھی ریل اور سڑک سیوائیں ٹھپ ہیں ہریانہ روڑویز نے کئی مارگوں پر بس سیوائ روگ دی ہے ریلوے نے بھی اب تک 60 سے ادھک ٹرینوں کو رد کیا ہے اس سے دودھ، پھل اور سبزیاں جیسی ضروری چیزوں کی آپورتی پر اثر پڑا ہے پردشن کاریوں نے بودھوار کو مکھے منتری منوحر لال خٹر سے ملاقات کی تھی مکھے منتری نے آرثی کروپ سے پچھڑے ورگ کے لیے سالانہ آئے کی سیما ڈھائی لاکھ سے بڑھا کر چھے لاکھ کرنے کا پرستاؤ رکھا تھا سرکار کو امید ہے کہ آندولن جلد ختم ہوگا ہلاکی آندولن کاریوں نے اس پرستاؤ کو خارج کر دیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس پرستاؤ کو لاغو ہی نہیں کیا جا سکتا آندولن کاریوں نے مانگے مانے جانے تک آندولن جاری رکھنے کا اعلان کیا اس بیچ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ جاٹوں کا آندولن راجی سرکار کی آپسی کھیچتان کا نتیجہ ہے پانچ دن پہلے شروع ہوئے جاٹ آندولن کو چھاتروں، مہلاؤں اور وکیلوں کا بھی سمرتن مل رہا ہے کئی زلوں میں نیجی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے کچھ وشویدھیالیوں میں پرکشائیں ابھی استھرگیت کر دی گئی ہیں جاٹ سمودائے OBC کوٹے کے تحت آرکشن کی مانگ کر رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دیش درو کے آروپ میں سورج جیل میں بند پاٹیدان نیتا ہردک پٹیل کل سے بیمیادی بھوک ہرتال پر بیٹ گئے ہیں OBC کے تحت سرکاری نوکریوں اور شکشا کی کشیتر میں پٹیل سمودائے کے لیے آرکشن کی مانگ کو لے کر انہوں نے انچن چروع کیا ہے حالکہ جیل پرشیاسن کو ہردک نے شینیوار سے بھوک ہرتال پر جانے کی سوچ نہ دی تھی لیکن انہوں نے گروہ سبح سے ہی کھانا چھوڑ دیا ہردک دیش درو کے دو معاملوں میں ستمبر سے سورت کی لاجپورے جیل میں بند ہیں ہردک نے ایک قدم اس وقت اٹھایا ہے جب ان کے قریبی سہیوگیوں نے آرکشن مددے پر گجرات سرکار کے ساتھ باتچیت کی اچھا جتائی ہے کانگریس اپادکش راہول گاندھی نے ایک لکھناؤ میں پارٹی کے دلت سمیلن کو سمبودت کیا اس موقع پر کانگریس اپادکش نے بی جی پی اور بی ایس پی کو دلت ویرودھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس اتھا پردیش میں دلتوں کو راجنی تک برابری حاصل کرنے کے لیے ایک پلاتفرم مہیا کرانا چاہتی ہے کانگریس کے دلت وکاس سمیلن میں حصہ لینے لکھناؤ پہنچے کانگریس اپادکش راہول گاندھی نے داوا کیا کہ کانگریس پارٹی دلت اور کمزور تبکوں کی لڑائی لڑ رہی ہے انہوں نے کیندرے کی بی جی پی سرکار پر دلتوں کے حطوں کی اندیکھی کا آروپ لگایا بی جی پی کے آر ایس ایس کے لوگ شکشہ میں ایک وچار دھارہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کانسٹیٹیوشن کی سوچ ہے کہ سب کو ایک جی ایسی جگہ ملنی چاہیے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں سمیلن میں اترپردیش کی 84 سرکشت ویدھان سبھا سیٹوں کے ایک ہزار دلت نیتاؤں کے علاوہ قریب 450 دوترے نیتاؤں کو بھی بلائے گیا تھا کانگریس اپادکش نے اس سمیلن کے ذریعے بی ایس پی کے جنادھار میں سیندھ لگانے کی کوشش کی انہوں نے کہا اچھا کام کیا اور جو مگر جو انہوں نے پلاتفرم مائیواتی جی کو دیا اس کا پرائیوگ مائیواتی جی نے ٹھیک سے نہیں کیا اور جہاں جس پرکار سے دلتوں کو یوپی میں فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس سے بہرے لکھنوں پہنچنے پر کانگریس اپادکش کو جگہ جگہ بی جی پی کارے کرتاؤں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد راہول گاندھی اپنے سنسدیے نیرواجان شیطر امیٹھی کے دو دیوسیے دورے پر روانہ ہو گئے بیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی جھارکن کے راجچی زلے میں بندو گھاگرہ بیڑا کے قریب ماؤوادیوں اور سرکشبلوں کے بیچ گروہ رات مر بھیڑ ہوئی اس میں چار ماؤوادی مارے گئے ہیں اور سرکشبل کے دو جوان زخمی ہوئے ہیں اترکت سرکشبل گھٹنا ستھل پر بھیجا گیا ہے پولیس کے آلہ ادھکاری بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں گھٹنا ستھل سے چار اکی سہتالیس رائیفل برامت کی گئی ہیں علاقے میں تلاشی ابھیان چل رہا ہے ادھر لاتے ہار میں ماؤوادیوں نے ایک موبائل ٹاور اور پنچائد بھون کو ویس پھوٹس سے اڑا دیا نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی چھے دنوں کی یاترہ پر آج دلی آ رہے ہیں وہ دلی کے علاوہ ممبئی ٹہری اور بھج بھی جائیں گے دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوٹوں پر ہستاکشر کی امید ہے پردھان منتری بننے کے بعد کے پی شرما اولی کی یہ پہلی ویدیش یاترہ ہے اس یاترہ میں منتری منڈل کے سہیوگیوں اور سانسدوں کے علاوہ ادیوگ پتی بھی شامل ہیں دلی میں نیپال کی پردھان منتری راشترپتی بھون میں ٹھہریں گے شنیوار کو پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ان کی ویکتیگت اور پرتنیدھی مانڈل اسطر کی باتچیت ہوگی نیپال کی پردھان منتری راشترپتی پرنم مکھر جی اپراشترپتی محمد حامید انساری ویدیش منتری سوشمہ سوراج اور ارزا منتری پیوش گویل سے بھی ملیں گے بھارتی نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ مدھیشیوں سے جڑے مدے پر بھی بھارتی نیتاؤں کو سنتوشت کرنے کی کوشش کریں گے مدھیشیوں کا ایک بڑا مدہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ ویوہیق سممند ہونے پر دویم درجے کی نگریتہ کا ہے اب دیکھنا یہ ہے بھارت نے چین کی طرف سے دکشن چین ساغر علاقے میں مسائلوں کی تیناتی پر چنتا جتائی ہے اور اس کھیتر کے وکاس کے لیے شانتی اور ستھرتا کو ضروری بتایا ہے ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے کہا کہ دکشن چین ساغر جیسے ویبادت مددوں کو شانتی پور طریقے سے سلجھانے کی ضرورت ہے بھارت اور آسیان کے بیٹ چل رہی دلی وارتہ میں گروہر کو ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے دکشن چین ساغر میں بڑھتے تناؤ پر چنتا جتائی انہوں نے کہا کہ دکشن چین ساغر سمیت دوسرے سمدری راستے وکاس اور سرکچہ کے لیے ضروری ہیں ایسے میں ویوادوں کو شانتی پورن طریقے سے سلجھانا چاہیے دکشن چین ساغر میں چین کی اور سے ویمان بھیدی مسائلیں تینات کرنے پر بھارت نے چنتا جتائی ہے ویدیش منترالے کا کہنا ہے کہ سب ہی سمبندیت پکشوں کو دو ہزار دو کے گھوشنا پتر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے see we have consistently maintained that all states should avoid unilateral actions in the South China Sea that can lead to tensions in the region it is important that full and effective implementation of the 2002 declaration on the conduct of parties in the South China Sea and early conclusion of the negotiations to establish a code of conduct in the South China Sea by consensus will contribute to peace and stability of the region بھارتیے کمپنیاں دکشن چین ساغر میں گیس کی خوش سے جوڑی پریوجناوں پر کام کر رہی ہیں اور چین اس علاقے پر اپنا دعویٰ بتاتے ہوئے بھارت کے دکشن چین ساغر میں چل رہے پروجیکٹ میں بھاگیداری کا ویروت کرتا رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی امریکی راجپتی براک اوباما نے اترکوریا کے خلاف نئے پرتبندوں کو منظوری دے دی ہے اترکوریا کے پرمانو پرکشن اور راکٹ پرکشے پر کی بھڑکاؤ کاروائی کے بعد یہ پرتبند لگائے گئے ہیں اس میں اترکوریا میں ویعاپک سنہار کے ہتھیاروں سمبندی تقنیق یا سامان کا یاد کرنے والے یا پھر مانوادکار اولنگھن میں جان بھوج کر شامل ہونے والوں پر پرتبندوں کو کڑا کرنے کے اوپائے بھی شامل ہیں امریکہ کے علاوہ جاپان اور دکشن کوریا نے پرتبندت مسائل تقنیق کا پرکشن کرنے پر اترکوریا کی آلو چنہ کی تھی ویعاپک سنیوکت راشتر کے محاسچے بان کی مون نے بھی اس کی نندہ کرتے ہوئے اترکوریا سے بھڑکاؤ کاروائی بند کرنے کو کہا تھا پوپ نے امریکی راشپتی چناؤں میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈونال ٹرم کی آلو چنہ کی ہے وہ فرانسس نے کہا کہ ایسا شخص جو ہمیشہ دیوار بنانے کی بات کرے نہ کی پل بنانے کی اور جو لوگوں کو باٹنے کی بات کرے نہ کی جوڑنے کی ایسا شخص عیسائی ہو ہی نہیں سکتا ٹرم کی امریکی میکسیکو سیمہ پر ایک دیوار بنائے جانے کے پرستاو کا ذکر کرتے ہوئے پوپ نے یہ بات کہی پوپ کے بیان کے بعد ٹرمپ نے خود کو ایک سچا عیسائی بتایا اور کہا کہ پوپ نے میکسیکو کی شہ پر ایسا شرمناک بیان دیا ہے آخر میں ایک نیزر ایڈلائنز پر پٹیالا ہاؤس کورٹ کی گھٹنا کو سپریم کورٹ نے بتایا آسا مان دے عدالت کی نگرانی میں سائی ٹی جانچ کی مانگ سے جڑی آچکہ پر سنوائی آج تنہیہ کی زمانت پر بھی ہوگا فیصلہ مریانہ میں جاٹ آرکشن آندولن سے تناو جاٹ نیتاؤں نے مکھی منتری کا پرستاب کیا خارج منوحلال کھٹر نے آج بلائی سرود علیہ بیٹھا اصم میں اے جی پی اکیلے لڑے گی چناؤ سیٹوں کے بٹوارے کا بی جے پی کا فورمولا ٹھکرایا پارٹری ادھک شتل بورا کا کسی بھی پارٹی سے گڑ بندھن زنکار جھارکن کے راچی میں مدھ بھیڑ میں چار نقصلی ڈھیر پولیس کا سرچ آپریشن جاری لاتے ہار میں پنچائد بھون اور موبائل ٹاور کو اڑھایا بھارت دوری پر آج ڈلی پہنچیں گے نیپال کی پردھار منتری کے پی اولی آپ سے ہتو سمیت اہم مددوں پر ہوگی چرچہ سمجھو پردھار پردھار شرکی ملالیز گلوچن میں اتنا ہی آگے دیکھئے دیشتے شان تر مسکار